اسلام علیکم میں ہوں آسٹرالجر سید مصویر علی زنجانی اور آج ہم لوگ گفتگو کریں گے اے کیو یوٹیوب ویب ٹی وی چینل کے اوپر منت آف مارچ کے حوالے سے جی ہاں بلکل کیا آپ کے مارچ کے مہینے کے زارڈک سائنس کس طرح گرہیں گے تو سب سے پہلے ہم لوگ بڑھتے ہیں برج حمل کی جانب یعنی کہ برج ایریز ایریز والوں کے حوالے سے ہم لوگ منت آف مارچ کو اگر دیکھیں تو آپ کا جو حاکم ستارہ مری یعنی کہ آپ کا جو لارڈ پلانک مارچ ہے وہ دوسرے گھر میں رہتے ہوئے تمام ماں جو ہے آپ کو مالی لیندین آمدن کے حوالے سے جو آپ کے معاملات ہیں اور اسپیشلی آمدن کو وسائل کو بڑھانے کے حوالے سے جو آپ کی کچھ پلاننگز ہیں کچھ کوششیں ہیں ان کی طرف آپ کو بہت زیادہ آپ کی توجہ جو ہے مفضول رکھائے گا اس کے علاوہ آپ کے تمام طرح ایسے کیے گئے اقدامات جو کہ آپ اپنے کاروبری معاملات کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں ایسے تمام طرح اقدامات جو ہیں آپ کے پوزیٹیو وے میں انشاءاللہ اس مہینے آپ کو سکسس دلا سکیں گے اس مہینے کے حوالے سے ہم لوگ اگر دیکھیں تو سب سے پہلی نظر جو آپ کا لارڈ پلاننٹ بنا رہا ہے دس اور گیارہ مارچ کو مریخ اور نیپچون کی تزدیس کی یہ نظر بنے گی اور اس سے آپ لوگ حقائق کے مطابق اقدامات کر سکیں گے نہ صرف آپ لوگ حقائق کے مطابق اقدامات کر سکیں گے بلکہ آپ جذبات کی برپور اکاسی کرتے ہوئے اپنے خیالات دوسروں کو منتقل کرنے کے بارے میں اپنے الفاظ کا جو چناؤں ہے وہ بہت زیادہ اچھے اور خوشکوار انداز میں کریں گے اس کے علاوہ جو نیکسٹ پلانیٹوری پوزیشن بننے جاری ہے وہ بنے گی چودہ اور پندرہ مارچ کو اور یہ رہے گی مریخ زہل تسلیس کی نظر یہ ایک پوزیٹیو نظر ہے اور اس میں آپ کے اندر سبر و تحمل جو ہے وہ بہت زیادہ بڑے گا آپ کے اندر بردباری اور دوسروں کی غلطیوں کو ماف کر دینے کا جذبہ اور ان کی نہ صرف غلطیوں کو تاہیوں کو درگزر کر دینا بلکہ ان کے ساتھ مل کے کام کرنے کے جو معاملات ہیں وہ آپ کی اندر کافی حد تک انشاءاللہ پنپ سکیں گے اس کے علاوہ کاروباری امور اور روز مرہ کے جو معاملات ہیں وہ بھی آپ کے ان ایام میں کافی حد تک انشاءاللہ خوشکوارانہ اقدامات دے سکیں گے اس کے علاوہ برج حمل کے حمل جو افراد ہیں ان کی 20 اور 21 مارچ کو مریخ اور پلوٹو کی تسلیس کی نظر بننے جاری ہے اور اس نظر سے آپ لوگوں کو چاہیے کہ حالات سے بڑھ کر جو دکھنے کی ایک سنس ہے آپ کے اندر اس کو تھوڑا سا کم رکھیں اور حقیقت پسند رہیں جو چیز آپ کے پاس ہے اور جتنا لیول آپ کا ہے اس لیول کے اوپر رہ کے آپ دوسروں کے ساتھ معاملات کو لے کے چلیں گے تو اس حوالے سے آپ کافی حد ہے کہ انشاءاللہ پوزیٹیو اور مضبط رہیں گے 21 اور 22 مارچ کو مریخ زہرہ تربی کی یہ ایک خراب نظر ہے اور اس دوران آپ کوشش کی جائے گا کہ سپیشلی جو جن سے مخالف کے افراد ہیں ان کے ساتھ آپ بہت زیادہ کیرفل رہے ہیں کوئی بھی آپ ان کے ساتھ بادشیت کر رہے ہیں کوئی ایگریمنٹس کر رہے ہیں یا ایون آپ کی کوئی کاروباری یا آپ کے وہ ماتحت ہیں یا آپ کے کولیگز ہیں ان کے ساتھ مل کے کوئی بھی معاملات کی انجام دہی یا ان کے اوپر بہت زیادہ ٹرسٹ یا انحصار کرنا اپنے معاملات ان کو سونپ دینا تو یہ چیز آپ کو میوسی دلا سکتی ہے جس کی وجہ سے اس مہینے کا اختتام اگر آپ تھوڑا سا احتیاط طلب امور میں گزاریں تو انشاءاللہ معاملات آپ کے کافی حد ہے کہ انشاءاللہ نہ صرف پریشانیوں سے بچے رہیں گے بلکہ چیزیں آپ کی پوزیٹیو رہیں گے ایریز کے حامل جو افراد ہیں ان کی اس مہینے کی جو سات تواریخ ہیں یعنی جو نیک تواریخ ہیں وہ رہیں گی پہلی چھے چودہ پندرہ اس کے علاوہ بیس اور تیس مارچ ایریز کے حامل جو افراد ہیں ان کی اس مہینے کی جو احتیاط طلب اور نیگٹیو ڈیٹس ہیں جن کو آپ اپنے کوئی بھی ایسے کام کی شروعات کے لیے بلکل بھی منتخب نہ کریں وہ ڈیٹس ایریز والے حضرات نوڈ ڈاؤن کر لیں یہ ڈیٹس آپ کی رہیں گی تین گیارہ اٹھارہ اور اس کے علاوہ پچیس مارچ تو یہ تھے بلکل ایریز کے حامل افراد کا منتخب آف مارچ تو اب ہم لوگ بڑھتے ہیں نیکز آرڈک سائن کے جانے پر نیکز آرڈک سائن ہمارے پاس جو ہے وہ ہے بلکل سور یعنی کہ تارس تارس کے حامل جو افراد ہے ان کا منتخب آف مارچ کس رنگہ گزرے گا اس کے پر ہم لوگ پلانیٹری پوزیشنز کے مطابق دیکھیں تو آپ کا جو حاکم ستارہ زہرہ یعنی کہ وینس دو طریق سے لے کے چھبیس مارچ تک آپ کے زائچے کے دسویں یعنی کہ وطدل سما میں رہے گا جس کی وجہ سے آپ کا کیریئر کاروبار عزت کا جو گراف ہے وہ دوسروں کی نظروں میں کافی حد ہے کہ انشاءاللہ بڑھے گا اس کے بعد جو لاسٹ چار ڈیز نہیں سپیشلی ستائیس سے لے کے اکتیس مارچ تک کا جو ٹائم ہے اس میں آپ کا حاکم ستارہ زہرہ آپ کے زائچے کے گیارویں گھر میں رہتے ہوئے جس کی وجہ سے آپ کی جو سوشل ایکٹیوٹیز ہیں ان کو بہت زیادہ بڑھا دے گا آپ کے دوسرے لوگوں کے ساتھ میل ملاب اس کے لئے آپ کی جو توقعات ببستہ ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کچھ نئے حلکہ احباب میں افراد جو ہیں ان کی بھی شمولیت یقینی رہے گی اس کے حوالے سے مارچ کے مہینے کے جو معاملات ہیں ان کو جو سب سے پہنی نظر آپ کے پلنٹری پوزیشنز کی بن رہی ہیں وہ یکم اور دو طریق کو بنے گی جو کہ زورہ اور یورینس کی تربی کی نظر ہے یہ ایک احتیاط طلب نظر ہے اور اس دنہاں آپ کوشش کی جائے گا کہ غیر ضروری خیالات کا اظہار دوسرے فراد سے بلکل نہیں کریں دوسروں کے ساتھ آپ اپنے معاملات کو حدود میں رکھے کریں محدود رکھیں بہت زیادہ ٹرسٹ کا لیول ان کے ساتھ بڑھا لینا آپ کے لئے پرابرمیٹک ثابت ہو سکتا ہے اس چیز کو اگر آپ کنٹرول کر لیں گے تو کافی حد تک چیزیں آپ کے اختیار میں رہیں گے اور آپ کو دوسروں کی طرف سے میوسی یا پریشانی جو ہے بلکل نہیں رہے گی اس کے علاوہ ہمارے پاس جو آپ کی غیر مستقل مزاجی کی نیچر اس مہینے رہے گی اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اور غیر مستقل مزاجی کو آپ بزاتے خود اپنی قوت ارادی کے ساتھ جو ہے مستقل مزاج بنا سکتے ہیں کیونکہ جتنا زیادہ آپ مستقل مزاج رہیں گے چیزیں آپ کے حق میں اتنی زیادہ اچھی رہیں گے اگلی نیچر اکیس اگلی جو نظر بننے چاہ رہی ہے وہ اکیس مارچ کو بنے گی اور وہ ہے زہرہ مریخ تربی کی یہ بھی ایک احتیاط طلب نظر ہے اس میں آپ کوشش کریں کہ آپ کسی بھی طرح جذباتی کیفیت جو ہے اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیں آپ کوئی بھی فیصلہ لینا چاہ رہے ہیں دوسرے لوگ کے ساتھ معاملات جو ہے ان کو آپ ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں یا ایون اگر کچھ الفاظ جو ہے آپ دوسروں کے ساتھ ایگریمنٹ یا ان کو کچھ سمجھانے کے بھی کہنا چاہ رہے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی اپنی طبیعت میں بہت زیادہ تحمل مزاجی رکھیں محبت سے بھرپور جو الفاظ ہیں ان کو استعمال کریں تاکہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے حق میں کسی بھی طور کے اوپر پریشان کن نہ رہیں اس کے علاوہ ستائیس اور اٹھائیس مارچ کو زورہ یورانس تزدیس کی ایک اچھی نظر قائم ہوگی جس کی وجہ سے ذہنی اور تخلیقی سلائتیں جو ہیں برجسور کے حامل جو افراد ہیں ان کی کافی حد تک پنپ سکیں گی آپ کی پہلے سے کی گئے جو محنت ہے اس کا صلح آپ کو ان ایام میں مل سکے گا اور اس کے بعد سے آنے والے جو دن ہے وہ آپ کی زندگی کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ خوشک ورانہ اقدامات کے دن ثابت ہوں گے تو یہ تھا ہمارے پاس برجسور کے حامل افراد کا منت آف مارچ اور اس میں ابھی ہم لوگ ڈسکس کریں گے آپ لوگوں کی نیک اور نحس آیاں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ برجسور کے حامل جو افراد ہیں ان کے لیے جو اچھے دن رہیں گے منت آف مارچ کے آپ کوئی بھی کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں کوئی ایگریمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا ایون سفر کرنا چاہ رہے ہیں کسی خاص مقاطع کے تحت تو اس کے لیے آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں گے آٹھ تیرہ اور بائیس مارچ یہ تین دن ہے جس کے لیے آپ کوئی بھی کام اگر کرے تو آپ کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ فائدہ مند رہیں گے اور وہ ڈیٹس جو آپ کے لیے احتیاب طلب ہیں ان کو بھی آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں اور ان میں کوئی بھی ایسا کام بلکل نہیں کریں کہ جو آپ کوئی نیا کام یا نئے کام کی بنیاد رکھنا چاہ رہے ہیں یا کوئی لانگ ٹرم پلاننگ کرنا چاہ رہے ہیں انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ان ڈیٹس میں آپ بلکل نہیں کریں ان ڈیٹس کو آپ اپنے کلنڈر میں ریڈ لائٹ کر کے ہائلٹ کر لیں اور یہ ڈیٹس رہیں گی گیارہ، اکیس، تائیس، پچیس اور ستائیس مارچ تو یہ تھا ہمارے پاس آج کا زارڈک سائن آپ لوگوں کے لیے تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکس زارڈک سائن کی طرح جی ناظرین اب ہم لوگ گفتگو کریں گے جیمنائے یعنی کہ جوزہ کے حامل جو افراد ہیں جوزہ بھی جو برج سے حامل افراد اور منسلک ہیں ان کا منت آف مارچ کیسا رہے گا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو حاکم ستارہ اطارت ہے تمام ماں آپ کے ذائچے کے دس میں یعنی کہ وطدل سما آپ کے کیریئر عزت رسپیکٹ جو ہے اس کے گھر میں رہتے ہوئے آپ کے کافی حد تک معاملات کو بہتر اور مستقم بنائے گا صرف اور صرف جو احتیاط طلب زمانہ رہے گا آپ لوگوں کے لیے اس مہینے میں وہ رہے گا جب آپ کا لارڈ پلانیٹ مرکری رجت میں چلا جائے گا یعنی کہ ریٹرو گیٹ ہوگا تو یہ وہ ٹائم رہے گا جس کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں اور اس میں آپ جو بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں بہت زیادہ احتیاط طلب کریں سپیشلی اپنے الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کے کریں دوسروں کے ساتھ کوئی آپ نے کام کا آغاز کرنا ہے یا آپ کو بزنس ایگریمنٹس کرنا چاہ رہے ہیں ایون آپ اگر کسی جگہ کے پر جاپ کر رہے ہیں تو اپنے کلیگ اپنے افسران اور ایون آپ کے جو ماتہت افراد ان کے ساتھ اپنے اخلاق کو بہت زیادہ اچھا اور خوشکبار رکھیں تو اس مہینے کی جو چھے سے لیکھے انتیس تک آلموسٹ یہ جو ٹائم فریم ہے اس میں مرکری کی ریٹرو گیشن کا ٹائم فریم ہے اور یہ ٹائم فریم ہے وہ جب آپ کو اپنے الفاظ اور اپنی سوچ اس کو پوزیٹیو رکھنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ آپ لوگ کا جو باقی مہینہ ہم لوگ دیکھیں تو اس میں پندرہ اور سولہ مارچ کو اتارد شمس کیران ہو رہا ہے یہ وہ نظر ہے جو کہ جدید علم نجوم میں اس کو سادھ مانا گیا ہے اور اس کے اکارڈنگ لیے اگر ہم لوگ آپ کی پوزیشن دیکھیں تو آپ کی سوچ جو ہے اس میں جدت لانا بہت زیادہ ضروری رہے گا سوچ میں پوزیٹیو پہلو جو ہے ان کو متاثر رکھنے کی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ قوت فیصلہ جو ہے آپ کا یہ مضبوط ہو سکے گا اس کے علاوہ سولہ اور ستنہ مارچ اتارد مشتری تربی یہ ایک احتیاط طلب ٹائم فریم ہے اور اس دوران آپ لوگ کوشش کریں کہ دوسرے لوگوں سے بغیر مشاورت کسی بھی قسم کا لیندین ان کے ساتھ کوئی معاملات کی انجام دہی اپنے مخلص حباب کی مشاورت کے بغیر اور اپنے کیے گئے فیصلوں کو نظر ثانی کے بغیر امپلیمنٹ بلکل نہیں کریں اس کے علاوہ آپ لوگوں کا اٹھارہ اور انیس مارچ کو اتارد مریخ تزدیس کی نظر برنے جاری ہے جس کی وجہ سے تجرباتی روئیہ رہے گا آپ بہت سارے ایکسپیریمنٹل چیزیں جو ہیں وہ کر سکتے ہیں اور ایکسپیریمنٹ سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہوئے اپنی پریکٹیکل لائف جو ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے گامزن رہ سکیں گے آپ کی کیگی پلاننگز ان دنوں میں کافی حد تک پوزیٹیو انشاءاللہ رہے گی اور آپ کی جو لانگ ٹرم پلاننگز ہیں وہ بھی اگر آپ اس ٹائم فریم میں دوسروں کی معاونت سے کر رہے ہیں اپنے والدین اپنے عزیزوں کارے بہن بھائی یا ایسے لوگ جو آپ کے لیے مخلص ہیں ان کی معاونت سے کر رہے ہیں تو آپ کے لیے چیزیں انشاءاللہ کافی حد تک خوشکوارہ نہ رہیں گی اس کے بعد آپ لوگوں کے حوالے سے 20 اور 21 مارچ اتارت زہل تزدیس کی ایک نظر بنے گی اور یہ بھی ایک اچھی اور خوشکوار نظر ہے جس میں آپ کو مسائل کا حل یقینی طور کے اوپر ملتا ہوا نظر آئے گا اور آپ کی کی یہ جو محنت ہے نہ صرف آپ کو اس کا سمر ملے گا بلکہ حقیقت کے اوپر مبنی چیزیں جو ہیں وہ آپ کی ذات کی طرف سے implement ہو سکنگی اس کے بعد 24 اور 25 مارچ اتارت نیپچن کران کا یہ جو ٹائم فریم ہے اس میں آپ کا تخیل جو ہے وہ اس حد تک اچھا اور خوشکوار رہے گا کہ آپ اپنے تخیل کو حقیقت کا رنگ اگر دینا چاہیں تو اس حوالے سے بھی آپ چیزوں کو کافی حد تک عملی اقدامات کی جانب کر پائیں گے تو اب ہم لوگ بڑھتے ہیں آپ لوگوں کی اس مہینے کی ساد اور نہستواریخ کے حوالے سے جن کو آپ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں اور کوئی بھی کام پوزیٹیو ویو میں یا کوئی پلاننگز کرنا چاہیں تو ان ایام کو آپ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کیسے تو آپ لوگوں کی جو اچھی اور خوشکوار ڈیٹس اس مہینے کی رہیں گی وہ ہیں دو آٹھ بارہ اٹھارہ چوبیس اور انتیس مارچ یہ وہ ڈیٹس ہیں جو آپ کے لئے اچھی اور خوشکوار رہیں گی اب ہم وہ ڈیٹس بتانے جا رہے ہیں جو آپ لوگوں کے لئے احتیاط طلب ہیں اور ان کو آپ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں اس دوران کوئی بھی نئی انویسمنٹ یا دوسروں کے ساتھ کسی بھی قسم کی توقعات مبستہ کرنا آپ کے لئے پرابلمیٹک ثابت ہو سکتی ہے یہ وہ ایام ہے چودہ بیس اور چھبیس یہ تین دن ایسے ہیں اس مہینے کے جس میں آپ کوشش کریں کہ ان ایام میں آپ صدقات دیں اور کوئی بھی نیا کام جو ہے وہ کرنے سے گریس کریں تو اب ہم لوگ بڑھتے ہیں اپنے نیکزارڈک سائن کے جانب جی ناظرین اب ہم لوگ آپ کو بتانے جانے ہیں برجہ سرطان یعنی کے کنسیرینز کے حامل جو افراد ہیں ان کا منت آف مارچ آپ لوگ کا حاکم ستارہ کمر اس ماہ ابتدا سے ہی یکم دو مارچ کو کمزور اور جبکہ چوبیس پچیس اٹھائیس اونتیس اور تیس مارچ ان تریخوں میں بھی ناکس پوزیشن میں رہے گا تو منت کا جو آغاز ہے اور منت کے جو اینڈنگ ہے دونوں ہی آپ لوگوں کو اس تیس کی انڈیکیشن دے رہی ہیں کہ آپ کو منت آف مارچ جو ہے بہت زیادہ احتیاط اور پلیننگ کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے کوئی بھی کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں مستقل مزاج ہونا بہت زیادہ ضروری ہے پلیننگ آپ کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے علاوہ جو مخلص حباب ہیں ان کی معونت بہت زیادہ ضروری رہے گی کیونکہ آپ کی اپنی منتل سٹرنس جو ہے وہ منت آف مارچ میں اتنی زیادہ خوشکوارانہ اقدامات آپ کو نہیں دے سکے گی کہ آپ خود سے کوئی فیصلہ کر کے اس کو اپنی لائک میں اگر امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو آپ کے لئے کافی حد تک خوشکوارانہ انجام دے سکے اس کو اگر آپ فوکس کر لیں اور ذہن نشین رکھیں تو دوسروں کے ساتھ کیے گی معونت کو لے کر آپ چلیں اور سپیشلی اپنے جو مخلص حباب ہیں یا آپ کے جو والدین ہیں ان کی سرپرستی میں رہتے ہوئے آپ کاموں کو انجام دیں تو آپ کے حق میں یہ مہینہ جو ہے کافی حد تک اچھی اور خوشکوار ہیں یہ وہ ڈیٹس ہیں جن میں آپ کا لارڈ پلانیٹ مون جو ہے وہ اچھی اور ساتھ پوزیشن میں رہے گا اور اگر آپ کوئی بھی اپنے اچھے اور خوشکوارانہ انجام کو کرنا چاہ رہے ہیں تکمیل دینا چاہ رہے ہیں تو آپ ان ایام میں کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ملے گا اور وہ ڈیٹس ہیں بارہ تیرہ پندرہ سونہ اور سترہ یہ وہ ایام ہے جن میں آپ کوئی بھی کام انجام دیں تو اس میں آپ کا لارڈ پلانیٹ اچھی اور خوشکوار پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے چیزیں آپ کے حق میں انشاءاللہ فیوریبل دلائے رکھے گا اس کے حوالے اگر ہم لوگ آپ کی پوزیشن دیکھیں تو اس کو ہم لوگ بتا چکے ہیں کہ مارچ کا جو مہینہ ہے یہ آپ کے لئے بہت زیادہ احتیاط قلب ہے اس میں کی گئی پلاننگز جو ہیں وہ آپ کو آگے آنے والے دنوں میں کافی حرط ہے کہ انشاءاللہ فائدہ پچھا سکتی ہیں لیکن پلاننگز سے ہٹ کے اگر آپ کوئی چیز پریکٹیکلی سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس مہینے میں تو اس کو آپ تھوڑا سا ڈیلے کر دیں آپ کے حق میں انشاءاللہ کافی حرط تک بہتر رہے گا اس کے حوالے سے ہم لوگ انسیڈنز افراد کے اوورال جنرلائز اگر ہم لوگ دیکھیں کہ آپ کے جو نیک ایام اور نہس ایام اس مہینے میں رہنے والے ہیں ان کو بھی آپ کو بتا دیتے ہیں آپ ان کو بھی نوڈ ڈاؤن کر لیں اور اس دوران آپ کوئی بھی چیزیں انجام دینا چاہیں یا کوئی احتیاط کرنا چاہیں تو ان ایام کو بھی اپنے ذہن نشین رکھیں تو جو اچھے دن ہے کنسیڈنز افراد کے اس مہینے میں وہ رہیں گے دس گیارہ بارہ پندرہ سولہ اور ستھرہ مارچ اس کے علاوہ جو احتیاط طلب تواری ہیں کنسیڈنز افراد کی وہ رہیں گی تائیس چوبیس پچیس ستائیس اٹھائیس اور انتیس مارچ تو ہم لوگ بڑھتے ہیں اپنے اگلے زارڈک سائن کے جانے جی ناز رہنے اب ہم لوگ گفتگو کریں گے برجے لیو یعنی کہ اسد کے حوالے سے برجے اسد کے حامل جو افراد ہیں آپ کا مارچ کا جو مہینہ ہے یہ کم سے لے کے بیس مارچ تک آپ کا جو لارٹ نانٹ سن ہے یہ آپ کے ذائچے میں آٹھمے پوزیشن میں رہتے ہوئے قانونی پنچائیتی انشورنس کلیم پارٹنرشپ سے فائدے کے حوالے سے چیزیں اور لٹیگیشنز کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی طرف آپ کی توجہ جو ہے وہ مبزول رکھے گا جیسے کی وجہ سے یہ مہینے کا جو بیشتر حصہ ہے آپ کی ان چیزوں کے اوپر زیادہ فوکس اور کنسنٹریشن جو ہے وہ برقرار رکھتے ہوئے نظر آئے گا اس کے علاوہ 21 سے لے کے 31 مارچ کا جو ٹائم فریم ہے اس میں آپ کا حاکم پلانٹ شمز ذائچہ کے نوے گھر میں چلا جائے گا اور یہ وہ ٹائم فریم ہوگا جس میں آپ بیرونے ملک سفر کرنا چاہتے ہیں یا ایسے طلبہ جو کہ اپنا جو ہے تلیمی کیریئر اس کے لیے کوئی ڈاکومنٹیشن یا چیزیں سبمٹ کروانا چاہ رہے ہیں تو یہ وہ ٹائم فریم ہے 21 سے لے کے 31 مارچ تک کا جس میں آپ اگر کوشش کریں تو آپ کے لیے چیزیں کافی حد تک انشاءاللہ خوش گوارہ نہ رہیں گی اس کے علاوہ ہم لوگ منت آف مارچ کے حوالے سے اگر برج اصد کے حامل افراد کی اچھی پوزیشنز دیکھیں تو اس میں سات اور آٹھ مارچ کو شمس نیپچون کران کی وجہ سے آپ کو جہاں پہ اپنی صحت جسمانی کی کیئر کرنے کی ضرورت ہے وہیں پہ آپ کو کافی حد تک اچھے مشیر مل جائیں گے جو آپ کی فنینشلی طور کے اپر چیزیں جو ہیں ان کو بہتر کرنے میں آپ کو ایڈوائز دے سکتا ہے اس کے علاوہ نوڑ دس مارچ کو شمس زہل تزدیس سے حدود میں رہتے ہوئے آپ اپنے مقاصد کا حصول کر پکیں گے اور لیمیٹیشنز کے اندر ہی آپ اپنی چیزوں کو اس طرح سے مینج کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جس کی وجہ سے اس مہینے میں کی گئے جو پلاننگز اور سپیشلی ان ایام میں کی گئے جو آپ کے اقدامات ہیں وہ آپ کو آگے آنے والے دنوں میں فائدہ بچا سکیں گے اس کے علاوہ تیرہ اور چودہ اگر آپ اس خواہش کے اوپر کنٹرول حاصل کر لیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ اچھا اور بہتر رہے گا اس کے بعد چودہ اور پندرہ مارچ کو شمس مشتری تربیہ یہ ایک احتیاط طلب ٹائم فریم ہے اور اس میں کوشش کریں کہ دوسروں کی مشاورت ضرور شامل حال رکھیں کیونکہ آپ کا اپنا جو ڈسین پاور ہے اور ایک بہتر فیصلہ وہ کوئی اتنی زیادہ اچھی رہتی بھی نظر نہیں آتی اس میں حالات کے اوپر اگر آپ چاہتے ہیں کہ جلد کنٹرول حاصل کر لیا جائے یا کچھ ایسی چیزیں آپ انجام دینا چاہتے ہیں جس میں چیزوں کو آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی آپ بہت زیادہ انحصار کریں دوسروں کی ڈسینز کے اوپر اس کے علاوہ پندرہ اور سولہ مارچ شمس اطارت کران یہ جب ہوگا تو آپ کو حالات سے مضبط رہے گی مضبط سوچ کی وجہ سے چیزیں آپ کے لئے کافی حد تک انشاءاللہ خوش گوارانہ احساس دلائیں گی تو اس مہینے میں برجے اسد کے حامل جو افراد ہیں ان کی جو اچھی اور نیک تواریخ رہیں گی وہ ہیں یکم چھے بارہ سولہ پچیس پر اکتس احتیاط طلب جو تواریخ ہیں ان کو بھی آپ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں یہ آپ کے لئے کافی حد تک ان کو بہتر طریقے سے مینج کرنے کی کوشش کرنا ہے تو یہ وہ ڈیٹس ہیں چودہ بائیس اور اٹھائیس مارچ تو یہ تھا برجے اسد کے حامل افراد کا مارچ کے مہینے کا زارڈک سائن اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے برج کے دارے برجے سملا یعنی کہ برگو آپ لوگ کا لارڈ پلانیٹ مرکری تمام مہینے ساتھ میں رہتے ہوئے آپ کو اس مہینے کافی حد تک جو ہے اپنے پارٹنرشپ کے معاملات ازدواجی سکھ یا آپ کی ملازمت سے فائدہ کی حوالے سے جو چیزیں ہیں ان کی طرف کافی حد تک انشاءاللہ پوزیٹیو دلائے رکھے گا لیکن جو رجت اطارت کا زمانہ ہے وہ آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں سپیشلی چھ مارچ لے کے انتیس مارچ تک یہ وہ ٹائم فریم ہے جس میں آپ کو احتیاط کرنی ہے اپنے الفاظ کی ادائیگی کے دوران اگر آپ کوئی پارٹنرشپ میں معاملات کو لے کے چل رہے ہیں یا آپ شادی شدہ ہیں تو اپنی ازدواجی زندگی جو ہے وہ آپ بہتر بنا سکتے ہیں اگر آپ اس عرصے میں اپنے الفاظ جو ہیں اس کو بولنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں کہ آپ کیا بولنے چاہ رہے ہیں یہ چیز اگر آپ مینج کر لیتے ہیں تو یہ مہینہ آپ کے لئے کافی حد ہے کہ انشاءاللہ اچھا اور خوشکوار رہ سکے گا سپیشلی آپ کے ازدواجی معاملات کے حوالے سے آپ کے پارٹنرشپ کے معاملات کے حوالے سے اور آپ کے جو کلیگز ہیں ان سے آپ کو جو فوائد مل سکتے ہیں اس مہینے میں اس حوالے سے اس کے علاوہ پندرہ اور سولہ مارچ یہ وہ ٹائم ہے جب اتارد اور شمس کنان کے باعث حالات جو ہیں وہ آپ کی سوچ کو یکسر تبدیل کر دیں گے آپ کی سوچ میں پختگی پائداری مضبط پہلو اجاغر ہوں گے اور سوچ میں ایک جدت جو ہے وہ آتیوی نظر آتی ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے آنے والی زندگی کو بہتر اور مضبط وے میں انشاءاللہ دیکھ سکیں گے اس کے علاوہ سولہ اور سترہ مارچ دو پلینٹری پوزیشنز جو ہیں یہ بنتوی نظر آ رہی ہیں جس کی وجہ سے ایک تو اتارد مشتری تربی اور اس کے علاوہ اتارد پلوٹو تزدیس دونوں پلینٹری پوزیشنز کے حوالے سے آپ کے جو یہ ایام ہیں ان میں آپ کا ذہن ضرور پریشان رہے گا لیکن سبر کا دامن آپ پکڑے رکھیں گے تو چیزیں آٹومیٹکلی طور کے اوپر ٹائم کے ساتھ کافی حد ہے کہ انشاءاللہ اچھی اور بہتر ہوتی چلی جائیں گی سپیشلی آپ کا جو انداز گفتگو اور آپ کا دوسروں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کا جو سٹائل ہے لائف کا وہ آپ کے لئے کافی حد ہے کہ انشاءاللہ غیبی طور کے مدد اور معاونت برقرار رکھے گا جس کی وجہ سے چیزیں آپ کے اختیار میں رہیں گے اور آپ کے اختیار سے باہر نہ ہو پائیں گے اس کے علاوہ 18 اور 19 مارچ کو اطارت مریخ تزدیس کی وجہ سے آپ ٹیکنیک کیلٹی طور کے اپنی جو لائف کی ٹیکنیک کیلٹی ہیں ان کو بہتر طور کے پر منیج کر سکیں گے اور دوسروں کی نظروں میں آپ کی ناصر رسپیکٹ بڑھے گی بلکہ آپ کا جو جذبہ ایمانی اور آپ کے اندر جو ایمانداری کا ایک جذبہ کافی حد تک ان کی معاونت سے کافی حد تک انشاءاللہ فائدہ مند رہے گی 20 اور 21 مارچ اطارت زہل تزدیس کے حالات میں سنجیدگی اور مضبط پہلو جو ہیں وہ اجاگر رہیں گے لیکن سنجیدگی اس حالے سے آپ کے لئے اچھی اور فائدہ مند رہے گی کہ آپ بہت سارے حقیقت کا رنگ دینے کے لئے آپ جو عملی اقدامات کرنا چاہ رہے ہیں نہ صرف آپ اس میں دوسروں کی معاورت ملے گی بلکہ آپ کی اپنی قوت ارادی اس حد تک مضبوط رہے گی کہ آپ جو پلان کر چکے ہیں اس کو اس ٹائم فریم میں جو اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں یا وہ رہیں گے دو آٹ بارہ اٹھارہ چوبیس اور اوناتیس اور وہ ایام آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں ان ڈیٹس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں جو آپ کے لئے احتیاط طلب ہیں ان ڈیٹس میں اگر آپ چیزوں کو پہلے سے پلان کر رکھیں یا اس ٹائم میں کوئی بھی نئی انویس نہیں کریں تو یہ آپ کے حق میں کافی ہاتھ تک بہتر رہے گا اور وہ ڈیٹس ہیں چودہ بیس اور چھبیس مارش تو اب ہم لوگ بڑھتے ہیں اپنے نیک زارڈک سائن کے جانے برج میزان یعنی کہ لبران افراد کا منت آف مارش جو ہے آپ کا حاکم ستارہ زورہ دو سے لے چھبیس مارٹ تک آپ کے ذائچے کے پانچ میں رہے گا جس کی وجہ سے اولاد کے حوالے سے آپ تو یہ منت آپ کے لئے بہت زیادہ سنسٹیو بھی رہ سکتا ہے اس حوالے سے آپ کو سپیشلی دو مارٹ سے لے چھبیس مارٹ تک کا جو ٹائم فریم ہے اس میں اپنے الفاظ اور اپنی فیلنگز کا جو اظہار ہے اس کو بہت زیادہ سوچ سمجھ کرنے کی ہیں اور کابش کر رہے ہیں اپنی حضب منشاہ ملازمت کے حوالے سے تو یہ وہ ٹائم فریم ہے جس میں آپ کو اپنی حضب منشاہ نہ سے ملازمت مل سکی بلکہ آپ کے کلیگز ان کے ساتھ اپنے روابط کو بہتر کرنے کی پوزیشن بھی رہے گی اس کے علاوہ یکم اور دو مارچ کو زہرہ یورانس تربی کی وجہ سے مستقل مزاج ہونا آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہو جائے گا کیونکہ غیر مستقل مزاجی کی وجہ سے چیزیں آپ کی ڈیلی ہو سکتی ہیں اور آپ کے خرابی کی طرف جا سکتے ہیں اس کے علاوہ کوشش کریں کہ ان ایام میں دوسروں کو اپنی راز بلکل نہیں دیں کیونکہ دوسرے جو ہیں وہ آپ کے لئے اتنا زیادہ اچھے نتائج نہیں رکھ سکتے جتنا آپ اپنے مائنڈ میں ان کے لئے سوچ رہے ہیں اس کے علاوہ 21 اور 22 مارچ کو زہرہ مریخ تربی سے حاسدین مخالفین کے شر سے محفوظ رہنے کی ضرورت ہے اور اپنے اخراجات کو پلان کرنے کی ضرورت ہے شیڈول کرنے کی ضرورت ہے ادھر وائز آپ کو فنینشلی دور پر 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 جو ہیں وہ ذہنی دپریشن کی طرف لے کے جا سکتی ہیں اور حاسدین مخالفین کے شر سے اگر محتاط نہیں رہیں اس بھی ہو لیا اور یہ وہ پوزیشن ہے کہ جب آپ دوسرے لوگوں سے کافی حد تک اپنے روابط کو بہتر کر سکتے ہیں سپیشلی ایسے افراد جو کہ کافی اثر رسوخ کے حامل ہو اور ان کی رسپیکٹ معاشرے میں بہت زیادہ اچھی ہو تو ایسے افراد آپ کی زندگی میں جب شامل ہوں گے تو آپ کے لیے کافی حد تک آگے چل کے معاملات انشاءاللہ خوش قبار رہیں گے اس کے علاوہ کوشش رہے کریں کہ ان ایام میں آپ جن سے مخالف کے دام فریب میں آنے سے بھی بچیں اکیس اور بائیس یہ وہ دو ایام ہیں جن میں آپ کو یہ ساری چیزیں فوکس کرنے کی ضرورت ہیں اس قلب 27 اور 28 مارچ کو زورہ یونانس تزدیس سے آپ کی ذہنی اور تقلیقی سلائکتیں یہ کافی حد تک نکٹ سکیں گے اور منفرد خیالات آپ کی پریکٹیکل لائف میں چیزوں کو بہتر بنا سکیں جدت اور کام کے میار کو بہتر کرنا اس مہینے کے اختتام پر آپ کے آنے والے جو منس ہیں ان کو کافی حد ہے کہ انشاءاللہ فائدہ دلائے گا تو اس مہینے کے جو اچھے اور خوشکوار ڈیٹس ہیں ان کو آپ نوڈ ڈاؤن کر لیں وہ رہیں گی 8 13 اور 22 مارچ اور ایسی تواریخ جن برجے اقرب یعنی سکورپین سکورپین کے حوالے سے منت آف مارچ کا ہم لوگ دیکھیں تو آپ کا جو حاکم ستارہ ملیق ہے یہ تمام ساتھ میں رہتے ہوئے ہی آپ کو جلد بازی اور جذباتی فیصلے جو ہیں ان سے گریز کرنے کی ضرورت ہے ان میں بہت زیادہ آپ کو کنسنٹریٹ رکھنا چاہیے اس کے علاوہ آپ کی جو پلنٹری پوزیشن ہیں اس میں دس اور گیارہ مارچ کو مریخ نیفچن تزدیس ہونے کی وجہ سے جذبات اور خیالات جو ہیں ان کی بھرپور کاسی کر سکتے ہیں لیکن آپ کے جو فیلنگز دوسروں تک جائیں گی اس کا ان ریٹائن یا ان کا ریسپونس جو ہے وہ ہوگا تو باقی جو چیزیں ہیں وہ آپ کی آٹومیٹکلی طور کے پر دس ہو سکتی ہیں ٹائم کے ساتھ چیزیں آٹومیٹکلی طور کے پر آپ کی فیور میں آتی چلی جائیں گی صرف اور صرف آپ کو اپنے آپ کو کول مائنڈ رکھنا ہے صبر و تحمل کے ساتھ چیزیں کو لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ چیزیں آپ کے حق میں کافی حد تک بہتر ہو جائیں گی اس کے بعد تینہ اور چودہ مارچ کو پلوٹو شمس تزدیس سے آپ کو مالی طاقت جو ہے یہ ملتی ہوئی نظر آتی اور آپ کے مالی وسائل جو ہیں ان کو بڑھانے کے مواقع ہیں یہ بھی آپ کی زندگی میں شامل رہیں گے آپ کی کی جو محنت ہے یہ کافی حد تک آپ کے حق میں فائدہ مند انشاءاللہ اس مہینے رہے گی اور پہلے سے کی محنت کا سمجھ جو ہے آپ کو اس مہینے میں یقینی طور کے پر مل پائے گا اس کے علاوہ 14 15 مارچ مری زہل تسلیس یہ وہ وہ آپ کے ریلیشنشپ کے حوالے سے ہو آپ کے عزیز و کار بہن بھائی ہمسائے آپ کی ہیلتھ آپ کے پارٹنرشپ کے حوالے سے چیزیں ہیں یا آپ کے ذاتی بزنس کیریئر یا ملازمت کے حوالے سے تو یہ تمام چیزیں depend کرتی ہیں آپ کے ڈسین پاور کے اوپر کہ آپ اپنی چیزوں کو کتنا زیادہ بہتر مینج کرتے ہیں اور وہ آپ تب ہی کر پائیں گے جب آپ اس ٹائم فریم میں اپنے جذبات اور غصے کو کنٹرول کر لیتا چیزوں کو آپ اللہ تعالی کی ذات کے اوپر چھوڑ دیں آٹومیٹکلی طور کے اوپر جب حل کرنے کی جو کابش ہے یہ انشاءاللہ برقرار رکھتے بنظر رہیں گے اور آپ کے ذہنی طور کے پر مسئلے مسائل چل رہے ہیں اس کو آپ آٹومیٹکلی طور کے خود ہی حل کرنے کی پوزیشن میں رہیں گے اس کے علاوہ 18 اور 19 مارچ کو مریخ تارہ تزدی سے مضبط پہلو تزدیج سے حمد حوصلہ جو ہے یہ آپ کا بڑے کا confidence level کو آپ دوبارہ سے بحال کر سکیں گے اور جب خود اعتمادی آپ کی بحال ہو جائے گی تو آپ پریکٹیکلی طور کے پر چیزیں جو ان کو بہتر طریقے سے مینج کرنے کی کی فیبلیٹی میں آ جائیں گے اس کے علاوہ 2122 مارچ کو مریخ زہرہ تربی یہ ایک ایسا احتیاط طلب ٹائم ہے جس میں اگر آپ کوئی رومانوی معاملات لے کے اپنی لائف میں چل رہے ہیں تو اس میں اپنے الفاظ کو بہت زیادہ سوچ سمجھ کے کریں اور سپیشلی جو میں دینا چاہیے جب چیزیں ایز میں چلی جائیں گے تو چیزیں آٹوماتکلی طور کے پر بہتر ہونی شروع ہو جائیں گے اس حوالے سے کوشش کریں کہ دوسروں سے ریلیٹڈ آپ کے خواہ جو بھی معاملات ہوں ان کو تھوڑا سا سپیس دینے کی کوشش کریں اور ہر چیز کو اپنی سوچ اور اپنے مزاج کے مطابق لے کے نہیں چلیں اس مہینے کے جو اچھی تواریخ رہیں گی سکورپینز کے لیے وہ رہیں گی یکم چھ چودہ سولہ بیس اور تیس مارچ اور جو احتیاط طلب ایام ہیں آپ کے حوالے سے وہ رہیں گے تین گیارہ اٹھارہ سیجیٹریانز کا مارچ کا جو مہینہ گزرنے جا رہا ہے کہ آپ کا حاکم صدرہ مشتری تمام تالے میں ہی حالت اروج میں رہے گا جس کی وجہ سے آپ کو ذہنی ارتقاء حاصل رہے گا اور نہ صرف ذہنی ارتقاء حاصل رہے گا بلکہ آپ کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے اس میں مارچ کا مہینہ ہے یہ آپ کی ذات کے لئے کافی حد ہے کہ انشاءاللہ ایک گیم چینجر کی طرح ثابت ہوگا کہ آپ کے جو آنے والے منت 2019 کے اس میں سیزن کو آپ کس طرح بہتر لے کے چل سکتے ہیں اور کس طرح آپ اپنی انویسمنٹس اور سپیشلی آپ کی جو پرسنل لائف ہے اس کو بہتری کی جانب لے کے جا سکتے ہیں اس حوالے سے 14 اور 15 مارچ کو مشتری شمس تربی یہ ایک احتیاط طلب ٹائم فریم رہے گا جس میں آپ کو اپنی خود اعتمادی بہار رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کسی بھی فرد کی وجہ سے یا دوبارہ سے بلڈ اپ کر سکے اس کے علاوہ 16 اور 17 مارچ کو مشتری ادارت تربی کی یہ بھی دو احتیاط طلب ڈیز ہیں جن میں آپ کا ذہن تو پریشان رہے گا لیکن اس ذہن کی پریشانی کے باوجود مذہب روحانیت اور روحانی محافل اور اس کے علاوہ روحانی افراد کے ساتھ آپ کا جو ریلیشن بلڈ اپ ہونے جا رہے ہے وہ یقینی طور کے چیزوں کو بہت زیادہ لائٹ رکھیں جب چیزیں لائٹ ہوں گی تو آپ کی منٹلی طور کے جو کیفیت ہے وہ بھی پوزیٹیو ہی رہے گی اس کے علاوہ 21 اور 22 مارچ کو مشتری زورہ تزدیس سے آپ کی سیاسی اور سماجی پوزیشن جو ہے اس کا گراف انشاءاللہ کافی حد تک اچھا اور خوشکوار رہے گا اور آپ ہی عزت و تقیر نہ صرف دوسروں کی نظروں میں بڑھے گی بلکہ اہم تقریبات میں شمولیت سے آپ کا حلقہ احباب جو ہے اس میں بھی وسط آئے گی اس مہینے کے جو اچھی اور خوشکوار تواریخ ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے رہیں گی 4 9 18 22 اور 27 مارچ اور ایسے ایام جو کہ آپ کے لیے احتیاط طلب ہے اس مہینے میں ان کو آپ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں اور اس تائم میں کوئی بھی نیا کام یا کسی بھی دوسرے فرڈ سے اگر آپ کے کوئی خواہش ہے اس کا اظہار کرنا آپ کے لیے میوسی کا سبب بن سکتا ہے تو اس تیز میں آپ اسی کو آوائیڈ کریں اور وہ ایام رہیں گے 7 17 اور 20 مارچ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے زارڈک سائن کے جانب کیپریکون یعنی کہ برج جدی برج جدی کے حامل افراد کا مارچ کا جو مہینہ ہے آپ کا حاکم ستارہ زہل تمام ماہ تالے میں ہی رہے گا جس کی وجہ سے ذہنی پختگی اور حقیقت پسندی جو ہے اس کی جانب آپ کی طبیعت زیادہ مائل رہے گی اس کے علاوہ 9 اور 10 مارچ کو زہل شمس تزدیز سے صبر و تحمل بردباری اور آپ کے روابط دوسرے فراد کے ساتھ کافی حد ہے کہ انشاءاللہ خوشکوارہ نہ رہیں گے اس کے ساتھ آپ مسائل کو کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں رہتے ہوئے نظر آئیں گے اور نہ صرف اپنی ذاتی زندگی کے مسائل بلکہ دوسرے بھی آپ کی عملی ماونت سے اپنے پرابلمز کو سوٹ ڈاؤن کر سکیں گے اس کے علاوہ آپ کی مستقل مزاجی سے مقاصد کا جو حصول ہے یہ آپ اس مہینے میں یقینی طور کے اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہوئے نظر آئیں گے چودہ اور پندرہ مارچ کو زہل مریخ تسلیس سے دوسروں کی مداخلت کے باوجود حالات آپ کے کنٹرول میں رہیں گے آپ کا کانفیڈنس لیول حقیقت پسندی اور چیزوں کو بہتر طریقے سے وے آؤٹ کی طرف لے کے جانا یہ پوزیشن آپ کی دوسروں کی عمل دخل کے باوجود بھی چیزوں کو آپ کے حق میں انشاءاللہ اچھ اور خوش کبارانہ ہی رکھے گی کاروباری امور یہ آپ کے لئے خاصی توجہ کے حامل رہیں گے اور اس کے علاوہ سبر و تحمل سے ہی معاملات جو ہیں پائے تکمیل تک پہنچ سکیں گے 20 اور 21 مارچ کو زہل اطارت تدیس سے مسائل کا مضبط حل اور سندیدگی سے مسائل کو حل کرنے کی ضرورت جو ہے یہ آپ کے لئے بہت زیادہ اشد ضروری رہے گی تاکہ چیزوں کو آپ بہتر طریقے سے سارٹ کر سکیں اور جو آگے آنے والے منس ہیں وہ آپ کی لائف میں پزیٹیوٹی کی جانب رکھ سکیں اس کے علاوہ تالیم حضرات جو ہیں اپنا تنیمی میار اس کو بہتر بنا سکتے اور اپنے مقاصد کا حصول جو ہے محنت کے بلبوتے کے اوپر کرتے بے نظر آئیں گے تو اس مہینے کے جو اچھ خوش کوار آئیام ہیں آپ لوگوں کے لئے وہ رہیں گے یکم سات گیارہ بیس چوبیس اور انتس ایسے آئیام ایسی تواریخ جو آپ لوگ کے لئے احتیاط طلب ہیں ان کو آپ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں اور وہ آپ کے لئے اس مہینے میں رہیں گی نو اٹھارہ اور بائیس مارچ برج ایکویریس یعنی دلو ایکویریس کا منت آف مارچ آپ کا حاکم ستارہ تمام باروے میں اور آپ کا جو زیلی حاکم ہم لوگ اگر ویسٹر آسٹرالوجی کے دیکھے تو آپ جو زیلی حاکم جو دوسرا آپ لوگ کا پلینٹری پوزیشن ہے وہ رہے گا یورانس یہ ساتھ سے اکتیس سک اس کا برج جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے جو کہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اس مہینے میں آپ لوگ کے لئے تو یہ رہے گا آپ کے ذائچے میں چوتھے گھر جس کی وجہ سے آپ کا یہ جو پورا مہینہ ہے یہ آٹمیٹلی طور کے اوپر چیزیں فیملی کے حوالے سے آپ کے خراجات کے حوالے سے آپ کے فرنشلی طور کے پر چیزیں یا آپ کے بہن بھائی عزیز اقارب اور ان سے جو آپ کے ایکسپیکٹیشن ہیں ان کو فلفل کرنے کے حوالے سے چیزیں جو ہیں بہت زیدہ توجہ طلب رہیں گی اس کے علاوہ یکم اور دو مارچ کو زہرہ سے تربی بنتیوی نظر آ رہی آپ کی آپ کا جو زیلی حاکم ہے یورانس جس کی وجہ سے غیر مستقل مزاج ہونے کی آپ کو بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ چیز آپ بہت زیادہ حابی رہے گی جس کی ورہ سے چیزیں آپ کے لئے پرابلم رہ سکتی ہیں کوشش کریں کہ آپ مستقل مزاج رہیں آپ ایسی کمپنی ایسے دوست اور ایسے احباب اور ایسے عزیز و کاریب اور ریلیٹیوز کو اپنے ساتھ رکھیں جو آپ کے لئے پوزیٹیو وے آؤٹ ہمیشہ سے اپنے لئے نکال سکیں ادر وائز جب غیر مستقل مزاج رہیں گے تو نہ صرف آپ اپنا ٹائم زائے کر سکتے ہیں آپ اپنا پیسے زائے کر سکتے ہیں اور پیسے سے زیادہ ضروری آپ کا اس مہینے ٹائم ہے تو جب ٹائم بیسٹ ہوگا پروڈکٹیوٹی نہیں ہوگی تو چیزیں آپ کی آٹومیٹکلی طور پر دپریشن کی جانب جائیں گی اس چیز کو کور کرنے کی ضرورت ہے مہینے کے آغاز میں ہی اس کے علاوہ نو اور دس مارچ کو زول شمس تزدیز سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کئی ایک چیزیں جو ہیں وہ اپنے لئے اچھی اور خوش کوارانہ انشاءاللہ انجام دے سکیں گے اس کے علاوہ حالات مضبط تبدیلیاں لے کے آتے بھی نظر آئیں گے آپ کے حق میں جس کی وجہ سے آپ آٹومیٹکلی طور کے بڑھ چیزوں کو جب پوزیٹیو میں آتا دیکھیں گے تو سوچ میں کانفیڈنس لیول آپ کا بڑھ جائے گا چودہ اور پندرہ مارچ کو زہل مریخ تسلیس سے نظم و پلاننگ بہتر حکمت عملی آپ کی زندگی کا خاصہ رہے گی اور یہی حکمت عملی اور پلاننگ جو ہیں اس مہینے میں کی گی آپ کو تمام سال فائدہ دلا سکے گی اس کے علاوہ 20 اور 21 مارچ کو زہل یہ آپ کے حق میں کافی حد تک فائدہ مند رہے گی 27 اور 28 مارچ کو یورانس زہرہ تزدیس سے ذہنی اور تخلیقی صلاحیتیں یہ آپ کی نکریں گی اور منٹل کریٹیوٹی کی وجہ سے آپ اپنا جو پہلے سے کام چل رہے ہیں نہ صرف اس میں جدت پیدا کر سکیں گے بلکہ جو آنے والے ایام اور آنے والے کام ہیں ایوین اگر آپ کسی جگہ جاب بھی کر رہے ہیں تب بھی آپ اپنے کام کو ایک اچھوتے انداز سے تکمیل کی جانب لے جائیں گے جس کی براہ سے آپ کا لیول دوسرے افراد سے بڑھ جائے گا تو اس مہینے کے جو اچھی اور خوش کبار توریخ آپ کے لیے رہیں گی وہ ہیں یکم سات گیارہ بیس چوبیس 29 مارچ اور ایسی ڈیٹس اور ایسے ایام جو آپ لوگ کے لیے احتیاط طلب ہیں اس مہینے میں وہ رہیں گے 9 18 اور 22 ان کو آپ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں اور ان ڈیٹس میں کوئی بھی ایسا کام جس کے نتائج آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں ہو ان سے گریز کیجئے جی ناظرین اس مہینے کا ہمارے پاس جو اب لاز زارڈک سائن ہے وہ ہے پائسز یعنی برج ہوت تو برج ہوت کے حامل جو افراد ہیں ان کا حاکم ستارہ مشتری تمام ماں بدستور دس میں یعنی وطدل سما آپ کے عزت کیریئر اور بکار کے گھر میں رہے گا جس کی وجہ سے آپ کی پائسز والوں کے لئے کافی ہوت ہے کہ انشاءاللہ خوش کورانہ انجام دلا سکے گا کیونی آپ لوگ جو زیلی حاکم نیپشیون ہے وہ بھی آپ کے تالے میں ہی بدستور مجود ہے اور جس کی وجہ سے دونوں پلینٹری پوزیشنز کی اچھی پوزیشن ہونے کی وجہ سے یہ مہینہ ہے لیتے ہیں تو آٹومیٹکلی طور کے اوپر آپ کے جو روز مرہ کے ایام ہیں معاملات ہیں ان میں کوئی خاص پرابلمز آپ کو نہیں فیس کرنی پڑیں گی صرف اور صرف اس مہینے کے آغاز سے ہی آپ کو اپنی پلاننگز کو شیڈول کرنا ہے تھوڑا سا اسپینسز کے حوالے سے اس کے ایموشنز کا خامتہ اور بلا بجہ کا اظہار یا دوسروں کے اوپر اس کی اکاسی آپ کی عزت کا جو گراف ہے اس کو نیچے لے کے آ سکتی تو اس چیز کو کوشش کریں کہ آپ کی جو پرسنالیٹی دوسروں کی نظروں میں بن چکی ہے اس پرسنالیٹی کو مینٹین رکھیں نہ کہ آپ نے کسی بھی اقدام کی وجہ سے چیزوں کو اوپر سے نیچے کی طرف لے آئے چیزوں کو مینٹین رکھنا جو ہے اس مہینے کا آپ کا سب سے بہتر اور اچھا اقدام اور آپ کا ایک منٹل اپروچ ہونی چاہیے اس کے علاوہ چودہ اور پندرہ مارچ کو مشتری شمس تربی یہ وہ ایام ہیں احتیاط طلب جن میں آپ کوشش کریں کہ دوسروں سے بغیر مشاورت اپنا کوئی بھی اقدام یا عمل انجام نہیں دیں آپ کے دوست ہوں خواہ بہن بھائی ہوں والد ہوں یا ایسے عزیز اقارب جو آپ کے ساتھ مخلص ہیں ان کے ساتھ مشاورت آپ کی بہت ضروری رہی اور ان کی مشاورت سے ہی چیزوں کو بہتر وے آؤٹ میں لے کے چل سکیں گے اس کے علاوہ 21 اور 22 مارچ کو مشتری زہرہ تزدیس یہ ایک بہت خوبصورت نظر بننے جو آرہی ہے جس کی بدہ سے آپ کی سیاسی اور سماجی شخصیت جو ہے وہ ایک نمائع اوبر کے کافی حد تک نہ سے متاثر چلیں گے بلکہ آپ کے ڈسینینز کو بہت زیادہ پریکٹیکلی طور پر اپلائے کرنے کی کوشش کریں گے اپنی پرسنل اور پریکٹیکل لائف میں بھی جو اس حوالے سے یہ نظر آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ خوبصورت رہے گی اس مہینے کی کہ آپ لوگوں کو دوسروں کے لیے ایک رول موڈل بننے کا موقع ملے گا اس کے ساتھ ہی چوبیس اور پچیس مارچ کو نیپچن کران اطارت سے آپ کے اندر کا فنکار ہے وہ ایک ابر کے سامنے آئے گا دوسروں کے لئے اور آپ اپنی تخلیقی صلاحیت اس کے میار کو مزید اور زیادہ بہتر کر سکیں گے اور اپنی جو شخصیت اور نیچر ہے دوسروں کو فائدہ اور فیض پہنچانے کی اس کے اوپر برقرار اپنا ایک مستقل مزاجی کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلنے کی وجہ سے دوسروں کی نظروں میں آپ کے عزت اور رسپیکٹ کا گراف اور زیادہ بڑھ جائے گا اس مہینے کی ڈیٹس ہیں جنہا ہم نوڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں اور وہ رہیں گی ساتھ سترہ اور پیس تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام امید ہے کہ آپ ہمارے اس پروگرام سے اپنے آنے پورے مہینے کو مارچ کو خواب کا تعلق کسی بیزارک سائنس بہتر طور کے جو ہماری یہ کعوش ہے ہمارے ایکیو ویب یوڈیوب چینل سے یہ جو کعوش ہے جو ادارہ آئین قسمت کی جانب سے آپ لوگ کی جا رہی ہے اور جس کو لے کے چل رہے ہیں شہزادہ محمد علی زنجانی صاحب اور جس میں تھوڑا بہت میرا بھی حصہ شامل رہتا ہے تو اس چیز کو انشاءاللہ کنٹینیو دیکھیں گے جو نیکس مہینے کی پریڈکشن کے حوالے سے اس کو بھی ہم لوگ انشاءاللہ اس پروگرم کا حصہ بنائیں گے اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اپنے ویکلی زور سائن کے ویکلی بیسز کے اوپر آپ کو کس طرح اپنے چیزوں کو پلان کرنا ہے پریکٹیکل طور کے اوپر تو اس کے لئے بھی ہمارے اس چینل پہ کچھ نہ کچھ ضرور مجود ہے تو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ موسیقی